بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سبھے دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زیادہ امتیاز ہے اور آپ دیکھنے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی رانوما آلیہ حمزہ صاحبہ مرصد موجود ہیں میڈم بتائیے گا شیلنگ ہو رہی ہے شدید کیا کہیں گی آپ آپ تو سامنے کھڑے تھے سب سے پہلے تو میں کہوں گی یا کنابد ہوا یا کناسہ ہی نے پڑھنے کے بعد تو ان کی شیلنگ بھی کام نہیں کرتی ان کی ویسی کام پر ٹانگنا شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے انہوں نے چاروں طرف سے ہمارے پر شیلنگ کیے اور یہی آپ نے دیکھا ہے جتنے اونچے نعرے لگتے ہیں عمران خان کے نعرہ تکبیر کے اتنی ان کی کام پر ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن میں اپنے حلقے کے عوام کو میں اپنے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرت ہوں سب سے پہلے انہیں ایک سو اٹھارہ پہنچا میری قیادت کے بغیر بھی پہنچا میری قیادت میں بھی پہنچا اور ہر بچہ نکلا یہاں سے اور میں آپ کو بتا دوں آج لاہور کا کرز بھی انہیں ایک سو اٹھارہ نے ادا کیا تو میڈم لاہور کے ہم نے دیکھا کہ بے شمار کارکنان جو ہیں وہ یہ لاہور کی جو پاکستان تحریکین صاحب کے رہنما ہیں ان سے کافی گلا کر رہے ہیں کہ اور رہنما نکلے نہیں ہے روڈز پہ اس طرح روڈ میپ نہیں دیا گیا جس کے وجہ سے لوگ ہی کٹ آج کا یہ روڈ میپ ہے آپ کو منارے پاکستان دیا گیا آپ نے پہنچنے میرے حلقے کے لوگوں نے بار بار منارے پاکستان پہنچ کے دکھایا یہ جو ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری سیلیبریشن پتے کیا ہوتی ہے ہم ہیپی برڈے کہتے ہیں عمران خان یہ وہاں سے پٹاکے بجاتے ہیں ہماری خوشیاں تو یہ مناتے ہیں عمران خان کو سارے آج بولیں گے ہیپی برڈے ٹو یو زندہ بار ہیپی برڈے ہم کہیں گے کار کنان کے جوشو جذبے جوشو جذبے کے حوالے سے کتنے شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا عوام اب شیلنگ سے نہیں ڈرتی عوام ان کے ایف آئی آر سے نہیں ڈرتی عوام ان سے بلکل نہیں ڈرتی یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں آپ خود نو مئی کے حوالے سے کر بات کی جائے تو کافی زیادہ عرصہ جو ہے جیل میں رہ چکی ہیں آج پھر آپ یہاں پر موجود ہیں تو کیا کوئی خوف یہ میرا حلکہ تھا میرے حلکے کا حق میں نے ادا کرنا ہی کرنا تھا تو مجھے آنا ہی آنا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا بیچو خان کا حکم تھا وہاں میں نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا یہ میرا حلکہ تھا مجھے اپنے حلکے میں پہنچنا تھا کیا سمجھتے ہیں کی